بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید آج کی وڈیو میں جیسے بھائی آپ نے ٹائٹل پڑھ لیا تو انشاءاللہ آج آپ کو شو کروانے جا رہے ہیں ایس جی لائف سٹوک کے جو ہمارے فارم کے جو جانور ہیں ایس جی ڈیری فارم کے تو ان میں ماشاءاللہ آپ کو بتا راجن پوری بکرے اور باقی جانوری پلائی والا سسٹم بیچا رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ ہم نے ایک بلے سے شرط بھی لگائی ہوئی ہے مقابلہ ٹائپ جسٹ قربانی کی حد تک کوئی ہیوی ویڈ نہیں تولنے لگے تو آج کیا کرنے لگے ہیں بسیکلی میں نہیں آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو ایک لڑکے سے ملوانے جا رہا ہوں اپنے دوست سے ملوانے جا رہا ہوں ہمزہ سے جو کہ اس طرح ندیم بھٹی کا شگیرد ہے تو سین کیا ہے پہلے تو اس سے کوئی سوال کریں گے جو کہ جواب آپ کو ملیں گے فائدہ کیا ہونے والا ہے فائدہ یہ ہونے والا ہے جب آپ گھر میں جانور رکھیں گے اینا فیوچر آپ کو کوئی تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ اللہ کے حکم سے کہ بج استاد بانگے تو استاد دانے لے کام استاد ہی کرنے ہر کومن بندے کو بھی پتہ ہو برکت جو ہے نا اللہ پاک ہر کسی کا ہاتھ میں نہیں دیتا علم ہر کسی کو دے دو جس کے ہاتھ میں شفا اور برکت ہوگی وہ ہی آپ کا جانور بنائے گا تو چلیں چلتے ہیں ہمزہ کی طرح فارم کے جانوروں کی ویڈیو مارکٹنگ کے لیے رابطہ گریں ہمارا وارس اپ نمبر نیچے دیا ہے اور اپنے گھر کا شوق بھی دہا سکتے ہیں اسلام علیکم 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 باو جی کی حال چلے ٹیٹا ٹیٹا کیسی سے تو یہ تھا اچھا ہم صاحب ایسے بڑی پرسنالی مجھے خوشی ہوئی کہ میرے سے ایک چیز مش تھی تو آیا تُنہے پکڑے کیسے پتہ جلا اللہ کہ یہ بڑا پیارا لگا تھا یہ جانور خود ہی بتا رہا تھا کھاتے ہوئے پتھے آجا آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ میں کل بلڑ کے کہہ رہا تھا باٹھ اس سے خواب سے میں نے نوٹ نہیں کیا جس سے تُنہا فوراں پاگڑ لیا تو بتا رہا تھا خود ہی آجا تو آپ نے اس کی بات نوٹ نہیں کی یہ جانور خود ہی بتا لیتے ہیں اپنا آپ کیا یہ چیز کی ضرورت ہے ضرورت ہے اب بیسیکلی ہم اس کو کرنے کیے لگیں اس کو ہم نمک اور حلدی اس کے لگائیں گے یہ کیل لگیں کیل بیسیکلی اس کے بڑے ہو گئے ہیں آپ لوگوں نے افسد دیکھا ہوگا جب زیبا وغیرہ جانور کرتے ہیں یا ویسے آپ شکین ہیں تو ان سائیڈوں میں کیل ہوتے ہیں زبان پہ بھی ہوتے ہیں زبان پہ تو وہ کالا نمک چارتا رہتا ہے تو ختم ہو جاتے ہیں پر سائیڈوں والے جو ہیں وہ آپ کو خود کرنے پڑتے ہیں تو اس کے لیے ہم نمک اور حلدی ہے یہ مکس کر کے نا اس کو لگائیں گے یہ دیکھیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ کیل اس کے دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے ہوئے ہوئے ہیں اور حمزہ ادھر ہی رکھی اس کو کیل کچھ دہائیں تو جس کی کر کے یہ جانور جو ہے نا اتنا گالی میں نہیں پار رہا تھا اتنی زیادہ گالی نہیں کر رہا تھا جاند کے نیچے آ جاتے ہیں نا یہ جاند کے نیچے آتے ہیں جس سے جانور درد ہوتی ہے اور جانور پیچھے ہٹ جاتا جانور کھانا چھوڑ دیتا ہے تو چلیں جی اس کا طریقے کار جو ہے وہ بھی آپ کو دھاتے ہیں حمزہ آپ کے سامنے لگائے گا سائیڈ پہ پکڑ کے یہ دیکھیں یہ ذرا کوڑا حمزہ موں کا تھوڑا تھا نا یہ بیسک بھائی میرے جانور ابھی تک کوئی گالی پہ نہیں پڑا استاد نے جو گھر میں ادھر ادھر رکھے ہوئے ہیں شگردوں کے پاس انشاءاللہ شوق کروائیں گے کیوں حمزہ وہی سارے گالی پہ پڑے ہوئے ہیں جی جی وہ ساری چیک کر سکتے ہیں جی حمزہ اس کو آپ کے سامنے حل دی اور نمک کے کتی کونٹیٹی میں کونٹیٹی بھی انشاءاللہ آپ کو شیئر کریں گے اس ساتھ ہی کریں گے جب وہ آئیں گے باقی ہر کسی کا اپنا ہی طریقے کار ہوتا ہے اپنا ہی ہوتا ہے وہ ہر بندہ اپنے ساپ سے ہی دیتا اچھا حمزہ یہ کتی دیر بیسک کے لیے اس کا جو ہے یہ کرنا ہے یہ در اچھی طرح آپ نے ان کو نا ہاتھ سے ملنا ہے جانور کو تھوڑا سا درد ہوگا درد ہوگا تھوڑا سا کیونکہ وہ کوئی اندر موہ میں تھوڑا سا زخم بھی ہوگا وہ نمک لگ رہا ہے حلدی بیسک اس لیے لگاتے ہیں کہ اگر کوئی دانت کا نیچے آکے کیل کٹا ہو ہو دکھا ہو تو اس کو وہ حلدی سے ذرا ٹھیک ہو جائے اور نمک جو ہے بیسکلی اس کی براشوں میں جو ہے تو وہ بھی نمک جو ہے وہ ان کیلوں پر کام کرے گا اور ایک چیز بتاؤں یہ دیکھو یہ آنکھوں میں سے پانی دیکھ رہے اس کا نکلنا یہ میں نشانیہ اور جانور کے کافی زیادہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شکین بھائی رکھنے والے ہیں ان کو تو پتا چل جاتا ہے اور جو کوئی مثلا ابھی نینے شکین ہے وہ کہتے ہیں یار جانور کو ڈال بھی رہے ہیں جانور کھا نہیں رہا ویسے جانور ٹھیک بھی ہے بخار بھی نہیں ہے جانور پیچھے ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے چیک کریں اس طرف سے سارا پانی نکر رہا ہے آنکھوں میں سے بھی پانی نکر رہا ہے ابھی وان سائیڈ لگا رہا ہے چیک کریں جی اور پانی بیسیکلی بادی بھائی بادی کی نشانی بھی ہوتی ہے مگر ہر جو جگہ ہے اس کی ایک ڈیفرنٹ مسلم کوارٹری ہے اب یہ اس کو جس طرح ہم دے رہا ہے صرف بھائی جی ہر اناڑی بندہ یہ کام نہیں کر سکتا یہاں تو کسی کے انگلیاں آجے گی یہ صرف شوک کی ونگے ہیں جو شکین بھائی ہیں ان کو ہی پتا ہے کہ جانور کو کس طرح مارنا ہے کس طرح نہیں میں بھی ہمیں جھوٹ بولو سم ٹائم میرے سے بھی اس طرح نہیں لگتا جس طرح ہمزہ کیونکہ ہمزہ سینئر ہے ماشاءاللہ اس طرح کے ساتھ چار سال سے اس طرح کے ساتھ ہے شوک کر رہا ہے اور ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ چلانے کا طریقہ جانور کو اس کا ملنے کا طریقہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ وہ نہیں لگا رہا اور یہی جانور انشاءاللہ آج وکھی نہیں اٹھا رہا اور باقی اللہ پر کس طرح رکھنے والا انشاءاللہ آپ کو آگے اس کا شوک کروائیں گے بڑے بڑے بھائی کہتے ہیں یہ جی اب دیکھیں اس کو ریس دی ہے کہ خود بھی گالی کر رہا ہے مو چلا رہا ہے ذرا ایک سائیڈ ہوگی ہے ایک سائیڈ کے بعد دوسری سائیڈ پہ ذرا زبان سوان پھیر لے زرا اس کو چسکا مشکا پڑھ لے اس کا تو انشاءاللہ اس کو دوسری سائیڈ پہ بھی پھیرتے ہیں اور یہ کیل اور دو گھنٹے بعد انشاءاللہ یہ جو کیل ہیں پورے ڈاؤن ہو جائیں گے پورے نہیں مگر اتنے کوئی ڈاؤن ہو جائیں گے کہ جانور کو خوراک کھانے میں کوئی دکت نہیں آئے گی زبان یا وہ داڑ کے نیچے نہیں آئیں گے دانت کے جس سے کوئی کٹ وغیرہ یہ شروع لگا کہ آپ نے دو سے تین گھنٹے پانی نہیں پلانا جانور کو ہاں جی بالکل اگر پانی پلا دیا تو گیم ختم مینا ضائع ہوگی تو پانی سے بھی آپ نے جی اپنے جانور کو دو تین گھنٹے بچانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جانور کو جو لگا ہوگا اس میں یہ جی دوسری سائیڈ شروع ہو چکی ہے اور اچھا جی کونٹیٹی آپ کو یہاں پہ بتا دوں ایک جانور کی جو کونٹیٹی ہے اس کی وہ بھائی جن کیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کولی میں ایک چمچ حلدی اور ایک چمچ نمک نمک جو ہے آپ نے وہ دانے دار نہیں لینا بریک لینا جو کہ اس کو اندر زخم نہ کرے کیونکہ دانے دار ہوگا جب آپ انگل ماریں گے اور وہ کرے گا پاؤڈر شیپ میں آپ اسی کے لیے لے لیں کیونکہ انگلی جب اس میں چلنی ہے تو پھر ظاہری بات ہے مو کا حصہ آپ کو پتہ ہے نازو کا چاہے انسان ہے چاہے جانور ہے دونوں کا جو ہے وہ بڑا نازو کس ہے تو جس کے کر کے جو ہے نا جانور کو پھر درد تو ہوتا ہے مگر پھر بھی یہ ہے کہ جانور الحمدللہ آستہ آستہ بہتری کی طرف ریکوور ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ کیل بڑے ہوئے ہیں وہ زیادہ بڑے ہوئے ہیں جس کے کر کے نیچے آرہے ہیں اور ان کو جانور جو ہے وہ صحیح طرح کھا نہیں پا رہا ماشاءاللہ جی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ میری کوشش پوری یہی ہے کہ آپ لوگوں کو وقفہ تن وقفہ جو جو چیزیں مجھے ملتی جائیں اور میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں کیونکہ اب ٹائم رہ گیا کم اور انشاءاللہ بھی کم وقت میں جو ہے کم تیاری کے ٹائم میں تو کم تیاری ٹائم میں پھر آپ کو بھئی ان چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے اور یاد رکھیں کہ استاد کے بغیر اور یہ چیز میں آگے نا ٹائم کم رہ جاتا تو پھر استادوں کی رہنمائی بڑی ضروری ہو جاتی ہے تو بھائی کوشش کریں کہ لکیر کے فقیر نہ بنیں مگر کسی سینئر سے کسی استاد سے رابطہ کر لیں استاد ایک ڈیفرنٹ چیز میں بھی آ جاتا ہے استاد تو پھر وہ ہوتا جو اپنا پیڑ کار گیا اپنے شگرد کو لگاتا ہے کیوں حمزہ بھائی کیا کہ انگیز بارے میں جی جی یہ تعلق ہے اب اس میں انگلی کا بھی خطرہ ہوتا ہے داڑوں کے نیچے نہ آجائے لیں جی انشاءاللہ ایک دن آج اس کا کیا ہے آگے جو جو جانور ہم سیلیکٹ کریں گے تیاری کے لیے وہ بھی انشاءاللہ جب بھی حمزہ آئے گا جو بھی ہوگا میرے کوشش ہوگی تو آپ سے وہ ہر چیز شیئر کریں آج تو فرح اس کا ہے مگر انشاءاللہ آگے جو جو بھی کیوں حمزہ ایسے ہی ہے سارے جانور آجساز نہیں پھر کور ہونے اور آج ویسے بھی استاد جی نہیں ہے مگر استاد جی ہوتے تو پھر آج ہم نے سارے کر دینے تھے سارے کر دینے تھے کیونکہ استادوں کی رہنمائی میں ذرا اور مزہ آ جاتا ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے جب استاد نے استادوں کے ساتھ ہی تو بھارے ہیں یہ جب انہوں نے ویڈیو دیکھنی ہے نا تو انہیں خوشی بڑی ہونی ہے ما شاہاللہ لڑکا جو ہے استاد کی جگہ لے چکا ہے چار سال کی میند رنگ لیا ہی ہے ایسے ہی ہے یہ ساجی کی مہر بنی ہے جو ساجی نے ہمیں ساتھ رکھا اور ایک ایک چیز بتائی ہمیں ہر چیز کا علم دیا کوئی چیز نہیں ہم سے چھپائی انہوں نے انہیں نے ہر چیز کا کہا ہے یہ کر لو یہ کر لو تو شکر الحمدلہ ہم نے بھی کیا ہے تو رزلٹ ملے اللہ کا بڑا حسان ہے اور انشاءاللہ جی آپ کو لائیو ادھر بھی ملی جائے گا کیونکہ ابھی مہر پاس تین ماہ ہیں تو ان تین ماہ میں انشاءاللہ آپ کو اس چیز کا بھی رزلٹ ملی جائے گا